بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ عزیر ہوں ناظرین کام پاکستان کی سیاست جو ہے وہ انتہائی خطرناک درہے پر پہنچ چکی ہے اور کھیل اب فائنل نہیں بلکہ سوپر آور میں داخل ہو چکا ہے یعنی کہ یہ کھیل انتہائی دلچسپ مراحل میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے اور مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے واپسی کا راستہ نہ ہو اور یہ معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹنز کی جانے خدا نہ خواستہ جائیں لیکن وہاں پر جاتے وہ نظر آ رہے ہیں کل زمنی انتخاب ہوا اور اس کا نتیجہ بھی پوری قوم نے دیکھا کہ خان صاحب نے کلین سویپ کر دیا اور جس کو آپ یہ کہنا چاہیے کہ ریفرینڈم ہے یہ پاکستان کی عوام کی جانب سے کہ اکیلے اور تنہا کپتان نے کل تیرہ جماعتوں کا جو گٹ جوڑ ہے پی ڈی ایم جس کو کہا گیا جناب اس کو ہرا کے رکھ دیا اور اس کے پرخچے اڑا دیئے اور پھر میں نے آپ کو یہ اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جناب یہ ریفرینڈم جو ہے وہ پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام کی دستک ہیں اور اسی حوالے سے پھر پاکستان کی جو نامور صحافی ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کرنا شروع کر دی کہ جناب صدارتی نظام کے حوالے سے یہ پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے ناظرین گناہم لیکن اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے آج کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور عمران خان نے خاموشی توڑ دی ہے یہ معاملہ جو ہے دیکھیں یہ پہلی براہ راس دھمکی دی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے جنرل باجوا کو اور جس نے اس وقت تہل کا مچا کے رکھ دیا ہے کہ جناب اب معاملات جو ہیں وہ بند گلی میں جا رہے ہیں آج خان صاحب نے نئے آرمی چیف کے حوالے سے بھی تمام چیزیں جو ہم کرسٹلنگ کلیر کر دی کہ جناب کیسا آرمی چیف ہونا چاہیے کون لگائے گا اور اس معاملے میں کیا اختلفات پیدا ہو چکے ہیں اور جنرل باجوا کے حوالے سے بھی آج عمران خان نے تمام جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی اس کا کچھا چھٹا بھی کھول کے رکھ دیا ہے یہ تمام ایکسکلوزیو ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جس سے آج واضح ہو رہا ہے جو آج عمران خان صاحب کی دعا دار پریس کانفرنس تھی اس نے آج واضح کر دیا کہ جناب اب معاملات جو ہیں وہ کھیل جو ہے وہ عمران خان با مقابلہ جنرل باجوا تو اب جو جی ایش گو میں اس وقت جو ہلچل ہے اور وزیراعظم ہاؤس میں بیسیکلی جو چل رہا ہے وہ تمام تفصیلات میں نے آپ کو آج کی سٹوڈیو میں دینی ہے اور دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ بیلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے بیلی تھیلے سے کیسے باہر آئی کہ جناب پاکستان میں مارس اللہ کا خطہ بڑھ چکا ہے اور اس حوالے سے اب الیکٹرونک میڈیا کیا بلکہ عمران خان نے بھی اس پر بات شروع کر دی ہے آج خان صاحب نے بڑا خطرناک رد عمل اس حوالے سے دیا اور عمران خان صاحب کرنے کیا جا رہے ہیں جنرل باجوا بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمیں سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرف جیس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین گرام زمنی انتخاب کا جو کمر توڑ نتیجہ تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اچانک تبدیل ہو رہی ہے اور اس کا سوپر آور جو ہے وہ پاکستان میں لانگ مارچ ہے عمران خان صاحب کا جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیا تھا آج پوری قوم میں مقبول ہو رہا ہے اور یہ بیانیاں جو ہے وہ اپنا جادو دکھا رہا ہے آپ نے ستنہ جولائی کا الیکشن دیکھا پھر آج سولہ اکتوبر کا الیکشن دیکھا تو پوری قوم نے عمران خان کو اپنی زد بنا لیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس سے پہلے جو نواز شیف صاحب ہیں ان کا بیانیاں بھی کچھ اسی طرح تھا اسی طرح کا تھا بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ انٹی اسٹیٹ ان کا بیانیاں تھا تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کو گالیاں دی تھی ان کے خلاف پروپاگینڈا کیا تھا زریلہ سریلے سانف ان کے لیے بنے تھے تو اس حد کے بعد قوم نے ان کا بیانیاں مصرد کر دیا تھا اور پھر مریم نواز نے یہ جو دہشت کر دیا اس کے پیچھے وردیاں کے نعرے بھی لگائے تھے تو اس حد کے بعد پھر جنرل باجوہ کا بیان بھی سامنے آتا ہے کہ جناب جو ملک سے باہر بیٹھ کر داروں کے خلاف اور ہمارے خلاف زہر اگل رہا ہے ان کو اس انتائج کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جناب پھر آپ نے دیکھا کہ انہی کو قوم کے سامنے این آر اٹو دیا گیا آپ نے اس حاق دار کی واپسی دیکھی کہ ایک مفرور اشتہاری مجرم وزیراعظم ہاؤز تیارے کے اندر بیٹھ کر جناب وہ پاکستان آتا ہے جناب اس کو عدالتیں جو ہیں انہوں نے سزا سنانی تھی اور وہ وعدہ معاف قواب منہ ہوا تو نواز شریف کا اس کو پاکستان کا وزیر خزانہ لگا دیا گیا مریم نواز کو باہر بگایا گیا اور پھر اس حد کے اندر شباز شریف عمدہ شباز کے کیسز کو معاف کیا گیا اور اب تو اطلاعات آ رہی ہے کہ نومبر کے آخر میں جناب نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں گے اور ان کے کیسز بھی about to end ہیں اور ان کی ناہلی بھی ختم کرنے کی اس وقت تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو اس وقت کے بعد اب جو معاملات ہیں کہ جناب دوسری جانب عمران خان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی جنرل باجوا کی ایوان صدر میں ملاقات کا سامنے آیا ریڈ زون میں ایک ملاقات ہوئی اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تین بڑوں کی ملاقات جس نے جو جنرل باجوا جنرل فیض حمید اور عمران خان کا نام سامنے آیا مبایرہ طور پر لیکن اس ملاقات کی کنفرمیشن جو ہے وہ سامنے نہیں آئی لیکن میں اس وقت باہی صحافی تھا جو آپ کے سامنے ریپورٹ کر رہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو ٹریت کیا جا رہا ہے کوئی الیکشن نہیں ہونے پنڈی پلین کے مطابق تو یہ الیکشن جو ہیں وہ اپرل سے پہلے ہو ہی نہیں سکتے لیکن کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن آج عمران خان صاحب نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے اور عمران خان کو پنڈی پلین کے تحت جس طرح سے ٹریت کیا گیا آج عمران خان صاحب نے یہ خود واضح کر دیا کہ جناب ان کے پاس یہ انفرمیشن پہنچ چکی ہے یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ ان کو تھنڈا کیا جاتا ہے ان کو ٹرکی بطی کے پیچھے لگایا جاتا ہے اور جناب ان کی سیاست کو بھی تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ان کے سر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں خان صاحب کو یہ ساری گیم سمجھ آگی کہ جناب میرے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن عمران خان سے بڑا یہ سرد جنگ میں یہ کولڈ وار میں کوئی بہت بڑا کھلاڑی نہیں ہو سکتا وہ میدانوں کا کھلاڑی ہے وہ کرکٹ کے میدانوں میں جب انڈین امپائٹ سے ان کے ساتھ یعنی کہ انڈیا کے اپنے امپائٹ سے پھر بھی ان کو ہرا کر آیا یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا تو اس حد کے بعد حکومت نے اب اپنی پلاننگز کرنا شروع کر دی ہیں عمران خان نے لانگ مارچ لانے کا تو اعلان کر دیا ہے اس کے طرف آ جاتا ہوں لیکن حکومت ہر صبح ہر رات کی انتظار کرتی ہے کہ خان صاحب لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرے جو ان کی خونی منصوبیں ہیں اس لانگ مارچ کو لے کر جناب اس کو ایکزیکیوٹ کروانا شروع کر دے دیکھیں جی اس وقت وفاقی کابینہ نے اکتالیس کروڑ روپے کا فنڈ جو ہے عمران خان کے لانگ مارچ کے خلاف جاری کر دیا ہے کہ عوام کو کچل کے رکھ دو عوام جو الیکشن مانگ رہی ہے عوام جو کہہ رہی ہے کہ عمران خان ہماری زد بن چکا ہے عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کا بیانیاں مسترد کر دیا ہے اور آج عمران خان پوری قوم کے لیے ایک مقبول ترین لیڈر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا کہ بھٹو کے بعد یہ عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں اور سات کروڑ کا اصلہ باقاعدہ طور پر خرید کر دیا گیا یعنی کہ اربوں کے پاس یہ گیم جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کا لانگ مارچ روک دیا جائے اور حکومت ہر ایسا قدم اٹھا رہی ہے ہر ایسے اقدامات حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کہ خان صاحب ریاکٹ کریں گے ریاکٹ کریں گے پاکستان میں خون خرابہ ہوگا یہ حالات جو ہیں وہ خانہ جنگی کی طرف جائیں گے اور خانہ جنگی کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ پھر مارشالہ کی طرف چلے جائیں گے یہ حکومت ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ جناب ان کو بیانیاں بنانے کی اس وقت کوئی نہ کوئی ان کو راستہ مل جائے کہ وہ بیانیاں بنا لیں کہ جناب ہمیں تو فوج نے پاکستان کی اسٹابشمنٹ نے نکال دیا تھا تو اس لیے حوالے ایسے سلیم اخاری صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب مجھے خدشہ ہے اب جو حالات ہیں کہ اب تو خواہشات آ چکی ہیں زبان کی اوپر لیکن عمران خان صاحب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ان کو نقصان ہو اور پاکستان میں مارشالہ کی راہ ہموار کی جائے یعنی کہ اب تو زبان پر خواہش آ چکی ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو وہ فوری طور پر جو مارشالہ لگانے والے ہیں وہ پاکستان کے اندر مارشالہ کا نفاظ کر دیں تو آج اسی حوالے سے عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا اور عمران خان نے بڑا خوفناک قسم کا رب عمل دیا اور بڑا خطرناک تھا وہ رب عمل خان صاحب سے صحافی نے سوال پوچھا کہ خان صاحب اگر لانگ مارش کے وقت آپ لانگ مارش کا اعلان کرتے ہیں اور ادھر سے مارشالہ لگ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر جواب دیا کہ جناب مولانا فضل الرحمن کے لانگ مارش کے بعد تو مارشالہ نہیں لگا لیکن پھر میرے لانگ مارش کے بعد یہ سارا مارشالہ کیوں لگ جائے گا کیونکہ مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ عمران خان کے دورے حکومت میں ہی اپنا لانگ مارش لے کر آئے تھے اور عمران خان صاحب نے ان کو آئینی اکتیار دیا اور جناب انہوں نے لانگ مارش کیا لیکن وہ واپس بھی چلے گئے تھی سارا معاملات آپ کے سانے ہیں اور پھر جناب الرحمن میں نے آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ وہ لانگ مارش ہو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر آیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر واپس بھی چلا گیا تھا کوئی سب کے بعد اب آجائیں کہ جناب عمران خان صاحب نے خاموشی توڑ دی ہے اور کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا ہے جو دھوہ دار پریس کانفرس کی گئی خان صاحب کی جانب سے جس کے بعد عمران جنرل باجوا کی ملاقاتوں کا کچھا چھٹا بھی کھل چکا ہے اور یہ بھی پتلا چل چکا ہے کہ خان صاحب کون سا آرمی چیف چاہتے ہیں لانگ مارش کا وہ ہوگا لانگ مارش کے بعد احلات کیا پیدا ہونے جا رہے ہیں آج خان صاحب نے بڑا کرسلین کلیر کر دیا کیٹیگوریکلی چیزیں جو ہیں انہوں نے پوری قوم کے سامنے رکھ دی ہیں تو ناظرین قرآن زمنی انتخاب کے بعد یہ پہلی پریس کانفرس ہے جس نے آج پر خچے اڑا کے رکھتی ہیں خان صاحب نے جو سب سے پہلی بات کی جو سب سے پہلے اس پریس کانفرس سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے دیرہ سزارت خان صاحب کے ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں لانگ مارش کی تاریخ پر حتمی مشابرت کی گئی پیٹکے کی اجلاس میں حکومت کو نئے انتخابات کے لیے حتمی الٹی میٹم دیے جانے پر غور کیا گیا ہے یعنی کہ جو تاریخ ہے لانگ مارش کی اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اس اجلاس میں شیری مزاری وزیرالہ محمود خان عطیب فان مراث سعید عمر عجوب علی نواز حوان قاسم سوری اور تیمور سلیم جھگڑا سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں نے شرکت بھی کی اور اس سب کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جب پریس کانفرنس کی سب سے پہلے انہوں نے بات کی جو کراچی کی سیٹ تھی جس پر کل میں بھی شور بچا رہا تھا کہ جناب جو کراچی کی سیٹ کے اوپر جس طرح سے رات کے نامعلوم افراد نے کاروائی ڈال دی ہے اور عمران خان پہلے یہ سیٹ جیت رہے تھے اچانک سے نتائج رکھتے ہیں اور پھر یہ پلڑا جو ہے وہ پاکزن پیپلز پارٹی کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ اسٹیبشمنٹ نے ان کو توفیق اندر یہ ساری سیٹیں دیں ہیں پیپلز پارٹی کو اور وہ ان کی آنکھوں کا تارہ ہیں لیکن یہ کسی وقت ان کو دن میں تارے بھی دکھائیں گے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کراچی ملیر کی سیٹ پر پیپلز پارٹی نے دھاندری کی دوبارہ الیکشن کروایا جائے یعنی کہ پیٹیشن دائر کی جائے گی اس سیٹ کے حوالے سے اور یہ انتخابات ریفرینڈم تھے وہی بات جو میں کہا رہا تھا یہ ریفرینڈم ہے یعنی کہ سارا یہ بات جو ہے وہ اسلامی صدارتی نظام کی جانے بڑھ رہی ہے اور خان صاحب اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور اس اب کے بعد انہوں نے کہا کہ بوٹرز کو پتہ تھا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا پھر بھی ہمیں ووٹ دیئے چیف الیکشن کمیشن نولی کا خاص آدمی ہے ہم اس پر عدم میں تواد کر چکے ہیں اور ہم اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ پاکستانی اداروں کو کہتا ہوں یہاں پر وہ مخاطب ہوئے پاکستانی اداروں کے ساتھ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ جن کے پاس طاقت ہیں انہوں نے کہا کہ جتنی دیر بیٹھیں گے ملک نیچے جاتا رہے گا یعنی کہ ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اور امنان خان صاحب کا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے جس طرح ہمارا استقبال کیا جنرل باجوا ساتھ گئے تھے ہم نے ان سے پوچھیں میرے جانے سے پہلے جب پاکستان افغانستان سے متعلق تنقید کی گئی تو میں نے اس کا جواب دیا ٹویٹس بھی ابھی پڑی ہیں امنان خان نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ہوتوٹ جواب دیا اور عزت ان کی آپ نے دیکھی دی جب وہ میریکہ کے دورے پر گئے تھے اور آج جو بائیڈن کیا پاکستان کے بارے میں کہتا ہے کہ جناب پاکستان کے جو ملٹری ایسٹس ہیں وہ بے قائدہ ہیں کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی سوال یہ نشان اٹھنا شروع ہو چکی ہیں منان خان صاحب نے کہا کہ یہ کہتے تھے خارجہ پالیسی میں نے تباہ کر دی ہے لیکن بائیڈن کا بیان جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ ان کی سفارتکاری سے آج کیا فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے ایٹوی پروگرین کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے اور اس سب کے بعد جو انہوں نے فائنل ایلٹی میٹم دے دیا جس میں لانگ مارچ کی بات کی گئی آرمی چیف کی بات کی گئی اور عمران خان نے جو خاموشی توڑ دی ہے جنرل باجوہ کو کھل ہم کھلا دھمکیاں دی گئیں اس کے اوپر انان خان صاحب نے کرسلن کلیر کر دیا خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کی تیاری مکمل ہے حکومت کے پاس چند دن ہے یعنی کہ جن کے پاس طاقت ہے خان صاحب نے یہاں پر واسے کر دیا کہ میرے بیک ٹور مذاکرات ہو بھی رہے تھے اور نہیں بھی ہو رہے تھے یہ دو تین ملاقاتیں میڈیا پر ریپورٹ بھی ہوئی تھی اور عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ اس میں کوئی پیش شرف نہیں ہوئی کسی بھی قسم کی کوئی پوزیٹیو رسپونس نہیں ہوا بلکہ ان کو ٹرکی بطی کے پیچھے لگایا جاتا رہا اور جب یہ پہلی ملاقات ریپورٹ ہوئی تھی میڈیا کے اوپر آنا شروع ہوئی تھی تو اس وقت میں پہلا صافیت ہے جس نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پنڈی پلان کے مطابق عمران خان صاحب کو صرف ٹریت کیا جا رہا ہے کوئی الیکشن نہیں ہونے مارچ اپل تک یہ الیکشن جائیں گے تو عمران خان نے آج کھلنگ کھلہ الٹی میٹم دے دیا کہ الیکشن کا اعلان نہ کیا تو مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا ہماری تیاری کے سامنے یہ فیل ہو جائیں گے اور کوئی گرنٹی نہیں دے سکتا کہ لوگوں کے نکلنے کے بعد نتیجہ کیا آئے گا یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ یا تو الیکشن کروائیں یا ملک جو ہے وہ سری لنکا کی جانب بڑھ رہا ہے جو حالات وہاں پر پیدا ہو گئے تھے اور پوری وہاں کی قوم نے حالہ بول دیا تھا تو بلکل اسی طرح سے آج پوری قوم تیار ہو چکی ہے اور عمران خان نے کہا کہ لوگوں کے نکلنے سے کیا نتیجہ آئے گا نواز شیفٹ الیکشن سے ڈرہا ہوا ہے وہ الیکشن نہیں چاہتے اور انہوں نے اسی حوالے سے کہا کہ الیکشن کی تیاری کرتے تھے تاریخ بدل تبدیل کر دیتے تھے پھر کہا پولیس نہیں ہے اور پھر کہا اسلاب آ چکا ہے ووٹرز اور سپورٹرز اور قوم کا شکریہ دا کیا کہ ہم نے حکومت میں شامل جماعتوں کو شکست دی جبکہ ووٹرز نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ جناب ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا پھر بھی ووٹ دیئے تو یہ معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹنز کی جانب جا رہے ہیں کھل ہم کھلا دھمکیاں دی گئی ہیں اسٹابیشمنٹ کو بتا دیا گیا کہ جناب آپ نے ہم سے دو ہاتھ تو کر لیے لیکن اب عمران خان صاحب نے اپنا آخری آور سپر آور کا کھیل شروع کر دی ہے پاکستان زندہ بات